ہلو ایفری وان ویلکم ٹو لرننگ سائنس آج ہم جو ہے لیسیجیس فگرز کے بارے میں پڑھیں گے لیسیجیس فگر جو ہے وہ لیسیجیس نے 1857 میں دیا تھا اور لیسیجیس نے کہا کہ جب ایک پارٹیکل پہ دو ویوز پڑھتا ہے اور وہ دونوں ویوز جو ہے وہ سائمولٹینیسلی موف کر رہا ہے سیمپل ہارمونک موشن ہے سیمپل ہارمونک اوسیلیشن ہے اور ان دونوں کا جو ڈائریکشن ہے وہ رائٹ اینگل ٹو ایچ آدھر ہے نائنٹی ڈگری بناتا ہے ایک دوسرے سے تو جو پارٹیکل ریزلٹن پاتھ ٹریس کرے گا جو پارٹیکل پاتھ فالو کرے گا وہ ایک کرو ہوگا اور اس کرو کو ہم کہتے ہیں لیسیجیس فگر اور جو لیسیجیس فگر ہے وہ بہت سارے فیکٹرز پر ڈپینٹ ہوتا ہے نمبر فرس فیکٹر ہے ایمپلیٹیوٹ آف دا ویوز اس ویوز کا ایمپلیٹیوٹ کیا ہے اس پر ڈپینٹ ہوتا ہے نمبر سیکنڈ ہے فریکونسی آف ٹو ویوز ان دونوں ویوز کا فریکونسی کیا ہے اس پر ڈپینٹ ہوتا ہے اور نمبر تھرڈ ہے فیز ڈیفرنس بیٹوین кто ویوز ان دونوں ویوز کے بیچ میں فیز ڈیفرنس کتنا ہے��ائے اس چیز پر ڈپینٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے لیسیجیس فگر کے بارے میں پڑھیں گے الگ الگ frequencies کو consider کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم analytical method اور graphical method دونوں کو دیکھیں گے جو analytical method ہے mathematically ہے جو analytical method ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ہمارا topic ہے superposition of two simple harmonic oscillations perpendicular to each other with the same frequency but different amplitudes frequency ratio 1 is to 1 یہاں پہ ہم جو frequency ہے اس کو same consider کریں گے that is 1 is to 1 دونوں کا frequency same ہے لیکن amplitude جو ہے وہ different ہے اور وہ دونوں waves جو ہے 90 degree to each other move کر رہے ہیں ان دونوں کا superposition جب ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم consider کریں گے دو simple harmonic motions جس کا frequency same ہے اور ایک simple harmonic motion جو ہے وہ x axis کی طرف move کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے y axis کی طرف move کر رہا ہے ہو گیا 90 degree اب ہم کیا consider کریں گے جو دو vibration ہے اس کا equation consider کریں گے پہلا جو equation ہے displacement ہے وہ برابر ہوگا x is equal to a cos omega t اور دوسرا vibration ہے اس کو ہم represent کریں گے y is equal to b cos omega t plus theta ایک کو ہم consider کریں گے equation first اور دوسری کو ہم consider کریں گے equation second یہاں پہ a اور b جو ہے وہ amplitudes ہے x اور y vibrations کا respectively ٹھیک ہے x کا amplitude a ہے اور y کا amplitude b ہے اور یہاں پہ ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کی جو y motion ہے وہ x motion سے angle theta ahead ہوگا theta جو ہے وہ phase difference ہے دو vibration کا یعنی کی جو y والا wave ہے وہ theta times پہلے ہوگا as compare to the x wave جو resultant vibration ہوگا اس کا equation ہمیں کیسے ملے گا equation number first اور equation number second میں سے t کو time کو eliminate کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے صرف expression رہے گا جس میں x, y اور constant theta ہوگا equation number first میں سے ہم لکھ سکتے ہیں cos omega t is equal to x upon a a کو divide میں لائیا ہے ایسا ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جو sin omega t ہے وہ under root of 1 minus cos square omega t کے برابر ہوتا ہے یہ ایک technometric formula ہے sin square theta plus cos square theta جو ہے وہ 1 کے برابر ہوتا ہے تو sin square theta جو ہے وہ 1 minus cos square theta ہوگا اور sin theta جو ہے وہ under root of 1 minus cos square theta ہوگا وہی formula ہم نے یہاں پہ apply کیا ہے اور ہمیں پتا ہے cos omega t کا value which is x upon a تو cos square omega t کا value ہوگا x square upon a square اسی value کو ہم نے put کیا ہے now جو equation number second ہے اس میں سے ہم لکھ سکتے ہیں y upon b is equal to cos omega t plus theta b کو divide میں لائیا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں cos omega t plus theta پہ ہمیں technometric formula apply کرنا ہے جو ہوگا جو کی یہاں پہ دیا ہے ٹھیک ہے تو cos omega t plus theta کے جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں cos omega t cos theta minus sin omega t sin theta پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو cos omega t اور sin omega t ہے اس کا value put کرنا ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے cos omega t کے جگہ پہ x upon a put کرنا ہے اور sin omega t کے جگہ پہ under root of 1 minus x square upon a square put کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے y upon b کا side change کیا ہے تو ہو جائے گا minus اور minus sin theta under root of 1 minus x square upon a square کا side change کیا ہے تو ہو جائے گا plus پھر اس کے بعد اسی equation کو ہمیں square کرنا ہے یہاں پہ آئے گا whole square اور یہاں پہ آئے گا sin square theta under root of square ہو جائے گا cancel بچے گا 1 minus x square upon a square یہاں پہ جو ہے a minus b کے whole square کا formula apply ہوگا یہاں پہ ہم نے put کیا ہے is equal to sin square theta minus x square upon a square sin square theta now یہاں پہ جو minus x square upon a square sin square theta ہے right side پہ اس کا ہم side change کریں گے اور یہاں پہ x square upon a square ہے یہاں پہ بھی x square upon a square ہے common نکال سکتے ہیں تو bracket کے اندر بچے گا cos square theta plus sin square theta plus y square upon b square minus 2xy upon a b cos theta is equal to sin square theta اب یہاں پہ جو technometric formula ہے cos square theta plus sin square theta is equal to 1 وہی apply ہوگا تو یہاں پہ بچے گا x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon a b cos theta is equal to sin square theta اور اس کو ہم equation number third consider کریں گے اور یہ جو equation number third ہے وہ ایک oblique oblique means theta جو کی straight نہیں ہے ellipse represent کرتا ہے جس کا axis جو ہے وہ inclined ہوتا ہے coordinate axis پہ یعنی کہ جب ایک particle پہ دو perpendicular oscillations بڑے گا simple harmonic motions بڑے گا تو وہ ایک ellipse پہ فالو فالو کرے گا تو case number first یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو لیسی جس figure ہے وہ theta پر بھی depend ہوتا ہے phase difference پر بھی depend ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم phase difference کو consider کرتے ہیں zero یعنی یہ جو دونوں vibration ہے وہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہا ہے اس کا phase جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم sine of zero جب put کریں گے تو sine of zero ہوتا ہے zero اور cos of theta that is cos of zero ہوگا one equation number third میں اسی values کو put کرنا ہے cos theta کے جگے پہ one اور sine theta کے جگے پہ zero تو ہمیں ملے گا یہ والا equation x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon a b is equal to zero now یہاں پہ x upon a minus y upon b ka whole square جو ہے وہ zero کے برابر آئے گا and square ہے تو plus x upon a minus y upon b zero کے برابر ہو سکتا ہے یا minus x upon a minus y upon b جو ہے وہ zero کے برابر ہو سکتا ہے ہم side change کریں گے دونوں terms کا تو آئے گا plus minus y is equal to plus minus b upon a x اور اس کو ہم equation number fourth consider کریں گے اور یہ ہمیں جو ہے دو coincidence straight lines دیتا ہے جو کی ایک origin سے پاس ہو رہا فگر میں دیا ہے تو اس case میں جب theta zero ہوگا جو motion ہے وہ rectilinear ہوگا جو particle ہے وہ straight line میں move کرے گا اور جو motion ہے وہ diagonal of a rectangle ایک rectangle کے diagonal میں move ہوگا جس کا side ہے 2a اور 2b جہاں پہ a اور b amplitude ہے اور x اور y دونوں جو ہے same sign کا ہوگا یعنی کہ both positive یا both negative ہوگا اور یہاں پہ figure a میں دکھایا ہے اسی motion کو اور اگر ہم equation number first میں theta کے جگے پہ zero پٹ کریں گے تو x is equal to a cos omega t آئے گا اور equation number second میں theta کے جگے پہ zero پٹ کریں گے تو y is equal to b cos omega t آئے گا اور y ہمارا برابر آئے گا b upon a x یہ ہم نے جو ہے دونوں equation کو divide کیا ہے اور یہ y is equal to mx ایسے جو ہے straight line کا equation ہوتا ہے تو یہ جو ہے equation ہے straight line کا جہاں پہ slope جو ہے ہے وہ b upon a ہے now ہم time t کو 0 consider کریں گے جب time t 0 ہوگا تو اس دونوں equation کو ہم دیکھیں گے cos of 0 آئے گا which is 1 اور یہاں پہ بھی cos of 0 آئے گا which is 1 تو x جو ہے وہ a کے برابر ہوگا اور y جو ہے وہ b کے passes جیسے ہی time pass ہوتا جائے گا جو cosine کا value ہے یہاں پہ maximum تھا 1 تھا اب یہ decrease ہوگا until x اور y جو ہے equation number first or second میں ہے وہ 0 نہ بن جائے یعنی جب تک omega t pi upon 2 نہ بن جانتا جو ہے وہ ہمارا minus b ہوگا کیونکہ cos of pi جو ہے وہ minus 1 آتا ہے تو جو particle ہے وہ اسے p ڈیش کی طرف move کرے گا اس کے بعد جو time جب pass ہوگا اس کے بعد جب time pass ہوگا further ہم دیکھتے چلے جائیں گے کی کیا ہو رہا ہے time کو pass ہونے جائے گا اسی بات کو فالو کرے گا اور جو particle ہے وہ ایک straight line p op دیش میں vibrate ہوگا اس case میں اور optics کے case میں in case of optics اس کو ہم کیا کہتے ہیں linearly polarized vibration کہتے ہیں جب particle p op دیش move کرے گا تو optics میں اسے ہم linearly polarized vibration کہتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے case number second case number second میں ہم theta کو pi upon 4 consider کریں گے تو sine pi upon 4 جو ہے وہ ہوتا ہے 1 upon under root of 2 اور cos pi upon 4 جو ہے وہ ہوتا ہے 1 upon under root of 2 یہ formula ہے ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے that is sine 45 degree کا value ہے now ہم equation number third جو cos theta اور sine theta کا value ہے اس کے جگے پہ ان دونوں terms کو 1 upon under root 2 کو add کریں گے تو ہمیں ملے گا equation number fifth equation number fifth جو ہے وہ ایک oblique یعنی تیرہ ellipse represent کرتا ہے اور یہ جو ہے figure B میں دکھا یا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے case number third case number third میں جب theta pi upon 2 ہوگا that is 90 تو sin 90 ہوتا ہے 1 اور cos 90 ہوتا ہے 0 تو یہ case ہوگا اور اسی value کو ہمیں equation number third میں put کرنا ہے تو ہمیں ملے گا x square upon a square plus y square upon b is equal to 1 six ہے وہ ایک ellipse represent کرتا ہے جس کا major اور minor axis جو ہے وہ coincide کرے گا coordinate axis کے ساتھ figure c میں دکھایا ہے یعنی کہ یہ ellipse ہے اس کا x axis اور y axis ہوگا یہ major اور minor axis ٹھیک ہے یہ دونوں axis جو ہے وہ x y axis پہ آئے گا اور یہ جو particle ہے وہ ایک elliptical path میں اس case میں move کرے گا figure c میں دکھایا ہے تو equation number first اور equation number second کو ہم consider کریں گے اور time کو دیکھیں گے time ہم شروع کریں گے zero سے جب time zero ہوگا اور theta pi upon 2 ہوگا تب x جو ہے وہ a آتا ہے اور y جو ہے وہ zero آتا ہے جب time جو ہے وہ zero آئے گا تو یہاں پہ کوس of zero ہوگا تو x ہمارا برابر آئے گا a کے اور یہاں پہ time جو ہے وہ zero ہے اور theta جو ہے وہ pi upon 2 ہے تو کوس of pi upon 2 ہوتا ہے zero تو y ہمارا آتا ہے ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے figure c میں دکھایا ہے now اگر time increase ہوگا zero سے اس کے بعد time increase ہوتا جائے گا zero سے ٹھیک ہے تو x جو ہے وہ maximum value سے decrease ہوتا جائے گا maximum positive value a ہے اس سے decrease ہوتا جائے گا اور y جو ہے وہ negative ہوتا جائے گا اور ایک ایسا time بھی آئے گا جہاں پہ omega t جو ہے وہ pi upon 2 کے برابر ہوگا اس case میں x جو ہے وہ zero ہوگا equation number first میں ہمیں put کر کے دیکھنا ہے omega t کے جگہ پہ pi upon 2 zero آئے گا اور y جو ہے وہ minus b آئے گا تو جو particle ہے وہ pi سے q کی طرف move کر رہا ہے اس وقت اور جو subsequent motion ہے particle کا وہ arrow diagram سے دکھایا ہے figure c میں جو motion ہے اس کو arrow کی دکھو دکھا ہے تو یہاں پہ جو particle ہے وہ ellipse کو trace کرے گا clockwise direction میں جیسے cloak move کرتا ہے optics میں اس vibration کو ہم right handed elliptically polarized vibration کہیں گے اور جب a اور b برابر ہوگا ہم suppose کرتے ہیں a is equal to b تو یہ equation number 6 جو ہے وہ بن جائے گا x square plus y square is equal to a square تو resultant path particle کا وہ ایک circle ہوگا کیونکہ circle کا equation ہے اور اس ریڈیس ہوگا a اور یہ جو ہے figure t میں دکھایا ہے تو یہاں پہ ہم conclude کر سکتے ہیں 2 harmonic oscillation جو کی ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree بنا رہا ہے اور ان دونوں کا amplitude ہے وہ equal ہے اور frequency بھی equal ہے لیکن اس کا phase difference ہے pi upon 2 which is 90 ٹھیک ہے تو وہ جو ہے کیسے move کرے گا وہ جو ہے ایک uniform circular motion دکھائے گا اور جو radius of circle ہے amplitude of either oscillation جو oscillation کا amplitude ہے اس کے برابر ہوگا پھر اس کے بعد آتا ہے case number 4 case number 4 میں جو theta ہے 3 pi upon 4 کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پہ sine of 3 pi upon 4 ہوتا ہے 1 upon under root of 2 formula ہے یاد رکھنا ہے اور cos of 3 pi upon 4 ہوتا ہے minus 1 upon under root of 2 یہاں پہ 3 pi upon 4 کے جگے پہ pi minus pi upon 4 لکھیں گے اور formula put کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ آتا ہے 1 upon اور اسی ویلیو کو ہمیں ایکویشن نمبر 3 میں put کرنا ہے تو ہمیں ملے گا ایکویشن نمبر 7 اور یہ جو ایکویشن نمبر 7 ہے وہ ایک oblique ellipse کو represent کرتا ہے جو figure number e میں دکھا ہے پھر اس کے باد ہم theta کو جو ہے pi بنائیں گے اور theta pi کے بعد ہمیں جو ہے یہ والا ایکویشن ملے گا اور یہ جو ہے a plus b whole square کا formula ہے تو ہم یہاں پہ x upon a plus y upon b کا whole square لکھ سکتے ہیں اب جب whole square is equal to 0 ہوتا ہے تو plus term is equal to 0 یا minus term is equal to 0 ہو سکتا a x آتا ہے اور یہ ہے ہمارا equation number 8 اور یہ جو ہے straight line کا equation ہے appear of coincidence straight line ہے جو origin سے پاس ہو رہا ہے اور اس کا angle phi جو ہے 10 inverse minus b upon a کے برابر ہے اور جو path ہے وہ figure f میں دکھایا ہے پھر اس کے بعد last case ہے جب theta 3 pi upon 2 ہو گا تو equation number third کو ہم ایسے لکھیں گے یہاں پہ دیا ہے اور یہ equation ہے وہ ellipse represent کرتا ہے جیسے ہمیں third case میں ملا تھا ویسا ہی same ہے لیکن یہاں پہ motion ہے وہ anti cloak وائز direction میں ہو گا anti cloak wise mean جیسے cloak move کرتا ہے اس کے opposite direction میں move کرے اور optics کے case میں اس vibration کو ہم کہتے ہیں left handed elliptically polarized vibration تھوڑا سا یہاں پہ ہم figure کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جب theta zero کے برابر ہوتا ہے تو جو particle ہے وہ p سے o پھر o سے p پھر p سے o پھر o سے p ایسے vibrate ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب theta pi upon 4 ہوتا ہے تو جو particle ہے وہ ایک ellipse کے direction میں move کرتا ہے clockwise میں اور جب theta pi upon 2 ہوتا ہے تب بھی particle جو ہے ایک ellipse فرق ہے جو pi upon 4 والا ellipse ہے وہ تھوڑا سا theta ہے x x x کے comparison میں لیکن pi upon 2 والا ellipse ہے وہ straight ہے اس کا major اور minor x جو ہے وہ x اور y x کے ساتھ کو insight کرتا ہے وہ ہی پہ present ہے اور جب دونوں کا amplitude برابر ہوتا ہے تو case c ellipse ہے جو کی تھوڑا سا theta ہے اور case f دیا ہے یہاں پر بھی وہی condition ہے لیکن یہ mirror image کی طرح opposite direction میں move کرے گا تو یہ ہے ہمارا لسیجز figure for two perpendicular simple harmonic motions اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کریں learning science کو subscribe